موسیقی اور حضرت کو دیکھ کے حضرت اسلاف یاد آتے ہیں یہ اب جو رہ گئی نا خانقاہوں میں بس کرامتیں کرامتیں نہیں تھی حضرت وہاں علم ہوا کرتا تھا وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا مدنی مذاکرہ وہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر مجھے یاد آتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کی مجلس ایزی ہوتی ہو گیا حضرت بیٹھے ہیں امام یوسف بیٹھے ہیں امام زفر بیٹھے ہیں امام محمد بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کر حضرت علم پر گفتگو کیا یہی تو بلایت ہے یہی تو کمال ہے اور کیا کمال ہے کیا کر رہے ہیں تو مذاک ہے کیا شہابی آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں جس شخص کے پاس کام کرتا ہوں مجھے ہر روز دس روپے مزدوری دیتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام میری پوری نہیں پڑھتی آپ دعا کر دیں کہ اللہ میرے دس روپے میں برکت دے دیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے مالک سے جا کر کہا کہ تیری مزدوری سات روپے کر دیں شہابی تھے چلے گئے شہابی تھے چلے گئے کہ کچھ عرصے کے بعد نہ وہ اس طرح واپس آئے کہ بڑے ہوشحال پہلے دس میں پوری نہیں پڑھتی تھی اللہ کے رسول بانٹ بانٹ کے تھک جاتا ہوا میرے ساتھ ہی ختم نہیں ہوتے یہ کیا ہے آپ نے فرمایا جب تُو آیا نا میرے پاس کہ اللہ کے رسول مجھے روز کی مزدوری دس روپے ملتی ہے پوری نہیں پڑھ رہی دعا برکت کریں تو جو اللہ نے مجھے علم اطاق کیا ہے میں نے اس کے ذریعے دیکھ لیا تھا ملتے تجھے دس روپے تھے لیکن کام تُو سات روپے کا کرتا تھا تین روپے کی تُو ہڈ حرامی کرتا تھا لیکن کام تُو سات روپے کا کرتا تھا تین روپے کی تُو ہڈ حرامی کرتا تھا تُو ہڈ حرامی کرتا تھا سات روپے حلال کے تھے تین روپے حرام کیا رہے تھے آپ کب بہت جاتے پیتے ہو گیا موسیقی